ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم سکس سنگفلڈ کپ کے فرسٹ راؤنڈ کی ہے جو کھیل گئی تھی شکریار محمد ریو اور ویسلی سو کے بیچ میں فرنڈز آج میں اس گیم کے بارے میں زیادہ کچھ خاص نہیں کہوں گا یہ سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی شکریار محمد ریو نے دی فور کے ساتھ کوئن سائیڈ اوپننگ نائٹ ایف سکس سی فور ای سکس نائٹ ایف تری ڈی فائی بشپ جی فائی بشپ ای سیون ای تری اور اس کے بعد یہاں بلیک نے کیسل کیا کوئن سی ٹو اور یہاں یہ پوری گیم کوئنز گیم بٹ ڈیکلائن کی طرف ٹرانسپوز ہو چکی ہے ایچ سکس بشپ پر اٹیک تو بشپ ٹکس ایف سکس بشپ ٹکس ایف سکس ایچ فور اور فرنڈز یہاں اس ایچ فور موو کے بعد محمد ریو کا اٹیک گیم کی شروعات سے ہی کلیر ہے کہ وہ یہاں بلیک کے کیسلڈ پانسٹرکچر پر اٹیک بنائیں گے یہاں ان کا رادہ اس ایچ پانس کو آگے پوش کرنے کا ہے تو جی سکس نائٹ سی تھری سی فائی بڈی ٹیک سی فائی ڈی ٹیک سی فور ایچ فائی اور فرنڈز جیسا کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کیسلڈ پانسٹرکچر پر پانس کا اٹیک ہو تو آپ کبھی پانس ایکچینج نہ کریں زیادہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنے پان کو آگے پوش کر دے جیسا کہ یہاں ویسلے نے کیا جی فائی بشپ ٹیک سی فور کوئن اے فائی تو رکھ سی ون نائٹ اٹ بی گوز ٹو ڈی سیون اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا بشپ ٹیک سی تھری کوئن ٹیک سی تھری کوئن ٹیک سی تھری روپ ٹیک سی تھری اور اس کے بعد یہاں بلیک کومو کا ملا نائٹ ٹیک سی فائی کرنے کا اور اپنے اس کھوئے ہوئے پان کو واپس لینے کا نائٹ ای فائی بی سکس اور فرنڈز یہاں اس نائٹ ای فائی موو کے بعد یہ بی سکس موو تو کافی آگویس ہے بلیک کی پرابلم ہوگی کہ وہ یہاں اپنے اس بشپ کو ڈی سیون سکوئر پر بلکل بھی نہیں لا پائے گا تو اس لئے یہاں بلیک کے عرد اپنے بشپ کو بی سیون سکوئر پر لانے کا ہے تو مہمدریو نے یہاں کیا ایف فور نائٹ ای فور روک پر اٹیک تو روک ڈی تری نائٹ جی تری دوسرے روک پر اٹیک تو روک ایف تری نائٹ ای فور روک ڈی فور تو بشپ کو بی سیون سکوئر پر لانے کا یہاں بیسلی نے اپنے نائٹ پر دیفنس کیا ایف فائیف نائٹ ایف سکس ڈسکورڈ اٹیک آن روک اور فرنڈز اب یہاں وائٹ کی کلکولیشنز کیا کہتی ہیں وائٹ کے پاس یہاں دو اپشنز ہیں پہلی آپشن ہے کہ وہ یہاں اپنے اس ایف پون سے ای سکس پون کو لے سبوز یہاں سے اگر یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو وائٹ یہاں کر سکتا ہے ایف ٹیک سی فائیف اور اس کے بعد اگر بلیک یہاں کرتا ہے بشپ ٹیکس ایف تری تو اس کے بعد ای ٹیکس ایف سیون چیک کنگ جی سیون اور پھر یہاں وائٹ اس بشپ کو لے سکتا ہے لیکن فرنڈز آپ اس موو کو تھوڑا ویک ہی کہیں گے یہاں اس پوزیشن سے محمدریب نے اپنے رکھ کو move کیا ایف ون سکوئر پر تو بلیک نے یہاں کیا رکھ ای ایٹ ایف ٹیکس ای سکس جسکورد اٹیک آن نائٹ تو ایف ٹیکس ای سکس نائٹ جی سکس رکھ پر اٹیک رکھ ایف سیون نائٹ ای فائیو واپس رکھ پر اٹیک تو بلیک نے اپنے رکھ کو واپس ایف ایٹ سکوئر پر پلیس کیا رکھ دی سکس ای سکس پاؤن پر پریشر اور اب یہاں بلیک کیا کرے ایک آپشن ہے کہ وہ اپنے نائٹ کو اگر ای فور سکوائر پر لے کر جاتا ہے اور اگر رک پر اٹیج بناتا ہے تو فرنڈس ای تنک یہ موو بلیک کے لیے کافی ہوریبل ہونے والا ہے یہاں وائٹ کرے گا بشپ ٹیکس ای سکس چیک اور اب اگر بلیک نے اپنا کنگ موو کیا سپوز کنگ ایچ ایٹ تو اس کے بعد نائٹ جی سکس چیک رک اور کنگ پر فاک اس کے بعد رک دی سیون چیک اور اب یہ کنگ واپس ایچ ایٹ سکوائر پر ہی جا سکتا ہے کنگ ایچ ایٹ لیکن اس کے بعد نائٹ جی سکس چیک اینڈ میٹ فرنڈس یہاں یہ موو کافی اگریسیو ہے تو بلیک اب اس کا ڈیفنس کیسے کرے بلیک نے یہاں کیا بشپ دی فائیو اور اب وائٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں پہلی آپشن ہے کہ وہ یہاں بشپ ایکشنز کرے بشپ ٹیکس دی فائیو نائٹ ٹیکس دی فائیو روک ٹیکس ایف ایٹ چیک کنگ ٹیکس جی ایٹ روک ڈی سیون اور اگر ایسا وائٹ نے کیا تو یہاں اس گیم میں اسے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا یہاں جتنا بھی اس نے اٹیک بنایا ہے وہ یہاں سارا نلیفائی ہو چکا ہوگا تو اسی لئے یہاں میں مدریو نے کیا روک ٹیکس ایف سکس پہلے اپنے روک سے نائٹ کو لیا اور یہاں انہوں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اب بلیک کو کرنا پڑا روک ٹیکس ایف سکس بیشپ ٹیکس دی فائیو ہی ٹیکس دی فائیو اور پھر اس کے بعد یہاں میں مدریو نے ویسے لی کے اس روک کو لیا اور اپنے میٹیریل ایکشنز کو ایکول رکھا روک ٹیکس دی سکس روک ٹیکس ایفائیو روک ٹیکس ایف سکس روک ٹیکس ایف سکس اور اب اس اینڈ گیم میں فرینڈز یہاں کلیر ایڈوانٹیج وائٹ کو ہے اور وہ ایڈوانٹیج یہاں وائٹ کو کس لیے ہے کیونکہ یہاں وائٹ ایک چیک دے رہا ہے روک جی سکس چیک کینگ ایف سی ون روک ٹیکس جی فائیو دی فائیو پان پر اٹیک تو روک ای ٹو روک ٹیکس دی فائیو روک ٹیکس بی ٹو کینگ ایچ ٹو روک ٹیکس ای ٹو کینگ ایچ تھری ای فائیو جی فور A4 G5 اور فرنس یہاں یہ ایکول لگنے والی اینڈ گیم میں اگر ہم ایڈوانٹیج ڈھونڈنے لگیں تو ہمیں کافی مشکل ہوگی یہاں بلیک نے کیا A3 رکھ D7 چیک G8 رکھ D8 چیک King H7 فرنس یہاں اس پوزیشن سے اگر وائٹ چاہے تو وہ یہاں کر سکتا ہے G6 چیک اور اگر یہاں سے ایک گیم آگے بڑھتی ہے تو وائٹ یہاں کرے گا King H6 لیکن اس کے بعد رکھ D7 اور اب وائٹ یہاں کس طرح سے اس جی پون کو کو کوئن بننے سے روکے گا اسے یہاں کرنا ہوگا رکھ C2 تاکہ وہ اپنے رکھ کو 8th رینک میں لے کر جا سکے لیکن اس کے بعد رکھ H7 چیک King G5 G7 اور اس طرح یہاں وائٹ اپنی کوئن پہلے پرموٹ کر لے گا پلیک کیا کرے گا کچھ زیادہ تھوڑی بہت چیک دے سکتا ہے رکھ C3 چیک King G2 رکھ C2 چیک King F3 اور جب یہ King اس رکھ کے پاس پاہ ہو جائے گا تو چیکس بھی بند ہو جائیں گی لیکن یہاں اس پوزیشن سے میں مدریو نے کیا تھا رکھ D7 چیک King G8 اور فرنڈز میں پھر دوبارہ وہی بات کہوں گا کہ اب وائٹ کو صرف اپنے دو پونز آگے پوش کرنے ہیں ایدھر G پون یا H پون جو بھی پوش کریں بلیک کے لیے چیک میٹ کافی نزدیک ہے لیکن اب یہاں میں مدریو نے کیا رکھ D8 چیک ایک چیک اور دی King H7 G6 چیک اور فرنڈز وہی سارا سیکوینس جس کا ذکر بھی میں تھوڑی دیر پہلی کر رہا تھا یہاں وائٹ کو کرنا ہوگا King H6 Rook H8 چیک King G7 Rook H7 چیک King G8 Rook A7 تو بلیک نے یہاں اپنے روک کو A1 سکوائر پر پلیس کیا لیکن اس کے بعد King G2 Rook C1 اور فرنڈز اب یہاں وائٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر یہاں وائٹ کرتا ہے Rook ٹکس A3 تو بھی فرنڈز یہ موو کافی بھیک ہوگا کیونکہ اب بلیک اپنے روک کو C5 سکوائر پر لے جا کر اس H5 پونڈ کو آرام سے لے سکتا ہے لیکن یہاں اس پوجیشن سے وائٹ کو ایسا کرنے کی آخری ضرورت ہی کیا ہے وائٹ نے یہاں کیا H6 اور اگلے مووو میں چیک میٹ کی ترینٹ تو اب بلیک کا ہے Rook 8 ترینٹ میں لاک ہو چکا ہے Rook C8 Rook ٹکس A3 B5 Rook A7 اور فرنڈز جب میں اس گیم کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وائٹ نے آخر اس B پونڈ کو لیا کیوں نہیں کیونکہ ویسلی نے یہاں کیا Rook B8 لیکن اس کے بعد King G3 اور فرنڈز یہاں کچھ دیر کلکولیشنز کرنے کے بعد ویسلی سو نے اس گیم سے ریزائن کر دیا فرنڈز ابھی کوئی ڈائریکٹ چیک میٹ کی ترینٹ بلیک کے اوپر نہیں ہے لیکن اگر یہاں سے یہاں آگے بڑھتی ہے تو بلیک یہاں جادہ سے زیادہ بیسٹ موف کیا چل سکتا ہے وہ یہاں اپنے اس بی پونڈ کو کونڈ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن وائٹ کا یہ King اس سے کہیں پہلے بلیک کو چیک میٹ کرنے کے لیے اس H6 یا G6 سکوئر تک پہنچ جائے گا اگر ہم یہاں سے اس گیم کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں تو بلیک کرے گا B4 H7 G8 King H4 B3 King H5 B2 King H6 اور اب بلیک اپنی کوئن پرموٹ کر لے گا B1 ایکوئلز کوئن لیکن اس سے پہلے G7 چیک اینڈ میٹ تو اسی طرح کی کچھ کالکولیشنز کے ساتھ اس پوجیشن سے ویسلیسو نے ریزائن کر دیا فرنڈز ویسے تو یہ گیم کافی دیر تک بلکل ایکوئل جلی تھی لیکن اینڈ گیم میں ممتریو کو ایک مائنر ایڈوانٹیج ملا جس کے بعد ویسلیسو کو اس گیم سے ریزائن کرنا پڑ گیا سو ہوفلی فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیوی چینل جیس گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کام کریں بہت انتظار رہے گا thank you for watching and bye for now